اسلام علیکم دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو جو ریلیف ملا اس کے بعد ان کے پاسپورٹ کے ریلیس ہونے کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس پہ لوگ نظر رکھے ہیں بٹ فرس لیس ٹیکلوک ایت دی اسلام آباد ہائی کوڈ ڈیویلپمنٹ کس طرح عمران خان صاحب کا کیس ڈروپ کر دیا گیا ہے خاتون جج تھم کی کیس عمران خان کی معافی قبول توہین احطالت کا نوٹس خارج دی اسلام آباد ہائی کوڈ میں پی ٹی آئی چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین احطالت کیس کی سماد ہوئی عمران خان اپنے وکیل حمد خان کے حمرہ چیف جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے عمران خان کے وکیل حمد خان نے بتایا عدالتی حکم کے مطابق بیان حلفی جمع کروا دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے بیان حلفی دیکھ لیا ہے کیا اور کچھ کہیں گے بعد یہ نظر میں یہ توہین عدالت تھی لیکن عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے عمران خان کا ڈسٹرک کوٹ جانا اور یہاں پر معافی مانگنا بہتر ہے عدالت عمران خان کے کنڈیکٹ سے مطمئن ہے اس موقع پر عدالتی معاوین اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آمیر ریحان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے جبایہ نے حلفی عدالت میں جمع کروایا اس میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی جس پر چیف جسٹس نے رماغ دیئے عمران خان کے روئیے پر توہین عدالت کی کارروائی ختم کر رہے ہیں یہ لارجر بینچ کا متوقع فیصلہ ہے آپ اپنی تحریری معروضات جمع کرا دیں ہم وہ تفصیلی فیصلے میں لکھ دیں گے عدالت نے توہین عدالت کا شوک آز نوٹیز خارج کرتے ہوئے کارروائی ختم کرنے کا حکم دے دیا عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان واپس روانہ ہوئے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے مختصر گفتگو میں کہا عدلیہ نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں جی جناب کافی خوش و مطمئی نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے مریم بی بی کے پاسپورٹ کی واپسی کا فیصلہ دے دیا ہے اور وہ پرانا سا نخمہ ہے نا اب کے ہم بچھرے تو کبھی خوابوں میں ملے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاسپورٹ ملنے کے بعد کیا مریم نواز صاحبہ جب اران بھر سکتی ہیں تو ملک چھوڑ کے اگر وہ گئی اور بیرون ملک انہوں نے اگر وزٹ کیا تو کیا وہ واپس بھی آئیں گے اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے پاکستانی سیاست پر ویسے تو ہم نے کئی دنوں سے دیکھا ہے کہ مختلف کیپنیٹ کے ممبرز اور ملک پرائی مینیسٹر ان کی پارٹی کی لیڈرشپ یعنی نواز شریف صاحب کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں تو مشاورت کے غرص ہے اس وقت ہیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جورنلسٹ اور لائر on his way to the supreme court as well so let's find out what's the latest in اسلام آباد اسلام علیکم ہیدر ہیدر بڑا زبدست وقت ہے اس وقت اسلام آباد میں لہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کی فیصلوں سے پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این خوش نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے ان دونوں ڈیویلپنٹس کے بارے میں آپ I think نظر کچھ اسی طرح آ رہا ہے کہ اب آگے مقابلہ جو ہے وہ فیر انشاءاللہ ہونا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے اور خان صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونا چاہیے پریم نواز صاحبہ بھی توری طرح کیمپین کریں اپنا رول پلے کریں اور یہ جو خیصلے ہیں یہ عوام کی عدالت میں ہونے چاہیے تو میرے خال سے کچھ رجحان بھی اب ہم اس طرف دیکھتے ہیں اس کا یہ مذہب نہیں ہے کہ خان صاحب کو قبلہ سے وقت کوئی انتقاوات ملیں گے میرا نہیں خیال کہ انہیں ملیں گے لیکن having said that I think کہ یہ جو out of the political sphere کسی کو نوک آؤٹ کرنے کی باتیں تھی تو وہ اب دم توڑی ہیں کیونکہ مریم نواز صاحب ابھی eligible ہو گئی ہیں خان صاحب کا جو در تھا کہ وہ disqualify ہو جائیں گے یہاں content proceedings میں جو سب سے light لیتا ہوں کہ ساری proceedings میں اگر وہ کہیں بہت مشکل میں مجھے نظر آئے تو وہ یہی proceedings تھی کیونکہ واقعی تو ہی کی تھی اور جس فورم پہ کی تھی جس لہجے میں کی تھی جس جگہ اور جس وقت کی تھی تو باتی اور نظر بلکل لگتا تو یہی ہے کہ ان کا جو ٹون تھا وہ اس توہین آمیز دمکی آمیز تک میں کہوں گا کہ تھا لیکن باوجود اس کے عدالت نے بڑا بند دکھایا اور عدالت کی تھی کہ اس کا اگر آپ کو رکھتا ہے کہ ہمارے leaders political you know زہیسی بات ہے جب campaigning کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بڑا جذباتی رجحان نظر آیا ہے کل ہمارے ہی شو پہ جب PMLN کے you know نمائندگان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی دوہزار تیرہ چودہ بلکہ دوہزار سولہ کی بات وہ کر رہے تھے خصوصا نواز شریف صاحب کے آسٹ ہونے پہ کہ وہ بھی ایک سازش تھی یہ بھی ایک سازش ہے تو یہ زور خطابت ہوتا ہے جوش خطابت ہوتا ہے یا what happens آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے these statements how do they come about this is not unique to PTI this is not unique to عمران خان no it is not اور ظاہر ہے کہ جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو emotions کو whip up کرنا ہوتا ہے ان کو lead کرنا ہوتا ہے ان پر اہنمائی دینی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں red lines cross جو ہے وہ ہونے کا ڈر ضرور ہوتا ہے لیکن یہ وہاں ہی پھر ذمہ داری کا جو ہے احساس ایک leader کو ہونا چاہیے کہ وہ lead کر رہا ہے لوگوں کو اور وہ غرق بلد طرف lead نہ کرے اور آپ دیکھیں کہ عدالت نے lead کیا عدالت کا مقصد تھا اپنا وقع جو ہے اس کو restore کرنا لوگوں میں confidence اپنے آپ میں restore کرنا اور lower judiciary اور dump and functionaries کو یہ اعتماد دینا کہ supervisory عدالت جو ہے وہ ان کی رکھوالی اور ان کی عزت کی رکھوالی کرنے کے لیے کھڑی ہے اور ایماران خان صاحب جو آج کل مقبولیت کے حروج پہ ہیں تو ان کو بھی ڈاک میں کھڑا کرنے کو تیار ہے تو میرے خواہ سے کئی نکھ کچھ نہ کچھ مل گیا یہ بات ضرور ہے کہ عدالت نے بہت زیادہ grace دیتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے دن یہاں پہ کہ یہ میرے خیال میں جو political کھچاؤ ہے تناو ہے اس کو ease off کرنے کی بھی ایک کاوش ہو سکتی ہے بہترحال اداروں نے ایک role play کرنا ہے to get them all on the dialogue table لیکن اس میں میرے خیال میں کوئی لچک کا مظاہرہ خان صاحب نہیں کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر long march کی باتیں ہو رہی ہیں اور you know it is indicated that you know a long march will be announced soon اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن خان صاحب کو چاہیے elections اور elections کسی بھی صورت ان کو ملنے نہیں اور یہ حکومت اور establishment i think کہ کسی بھی صورت ان کو elections جو وہ نہیں دینے ہوا دی اور وہ سمجھ چکے اور اگلی appointment بھی وہ سمجھ چکے کہ ان کی کوئی پسند کی نہیں ہونے جا رہی ہے لہٰذا وہ ذرا desperate بھی ہیں اور اپنی مقبولیت کو cash بھی کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے ویسے ٹیپ سب سے مفید ہے اور فائدہ مند ہے کہ اگر ابھی elections ہو جائیں even strategically تو کسی زد کے بغیر بھی ان کی سمجھ تو آتا ہے لیکن دھرنوں میں دھرنوں سے حکومتیں کبھی گیری نہیں ہیں جب تک صحیح حیدر اس میں سب سے بڑا جو اس وقت خدشہ ہے وہ یہ کہ پاکستان's economy is not out of the woods اور چلیں ہم یہ بات بھی کر لیتے کہ elections اپنے وقت میں ہوں گے ملک کو ایک سال دیں ابھی stabilize کرنے کے لیے کچھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کئی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیم ایف کی طرف سے بھی کچھ relaxation ملے گی عساقڈار صاحب آ رہے ہیں ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں تو اگر elections ڈیلے ہوتے ہیں یا مثال کا طور پر 2023 میں ہوتے ہیں خان صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوتی when do you see Pakistan's economy stabilizing یہ ایک جو political uncertainty ہے وہ کب ختم ہوگی خچات کب ختم ہوں گے because it is driving the investment away critical stability to elections کے بعد ہی آ سکتی ہے جب پانچ سال کا 10 اوال لیکن یہ حکومت بھی ہاتھ بجانے بے یہ کہنے میں اگر انہوں نے مشکل فیصلے کی ہیں تو انہیں پھر پورا 10 اوال بھی مننا چاہیے خان صاحب بھی اپنی جگہ اگر ساجب کا نیریٹیو لے کے چلتے ہیں اور لوگ اس کو بائے کرتے ہیں اور ان کو ہوت دیتے تھے تو وہ بھی ٹھیک تو میرے خال سے elections اپنے وقت میں ہونے چاہیے اور فری ان فیر ہونے چاہیے اور کوئی مدافلت اور سازش کے بغیر ہونے چاہیے اور پھر جو بھی جیتے ہیں وہ اس کو پانچ سال ملنے چاہیے اور یہی راستہ ہے political stability کا اور جہاں تاک ایک اکانومی کا تعلق ہے بدقسمتی سے ہم کوئی value ایڈ کرنے والی اکانومی ہی تو ہے نہیں ہم نے تو یہ کہ اچھے دام بہتا مل جائے اور زیادہ لوگوں سے مل جائے بروقت مل جائے اس طرح کی اکانومی بن کے رہ گئے ہیں ہم اور یہ آج ہی نہیں ہیں اچھے مجھے یہ بتائیے کہ ایک بات تو بالکل دروست ہے کہ خان صاحب کا نیاریٹیو اس سے زندہ رہتا ہے اور وہ اپنی جو مقبولیت ہے اس کو بھی بنائے رہتے ہیں لوگوں کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ you know it was unfair to oust him out لیکن اس وقت اگر effectively دیکھا جائے تو 75% of the government is with him گلگت بارتستان kp as well as منجاب is with him so why can't they work out a formula for this one year because abrkan khan wants to cash in on his popularity and he realizes that his enemy so یہ advantage will lose big برکل صحیح مستیز میں کم طرح ہے کہ actually ان کی جو مقبولیت ہے کوئی youth driven ہے اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نون لیگ چھوڑ کے کوئی ان کے پاس آگئے ہیں یہ ینگ لوگ ہیں جو نئے ریپورٹر ہیں یا نئے لوگ ہیں جو ابھی بوٹ بھی شاید نہیں کر سکتے تو انہیں اپنی اس پیس پہ اعتماد ہونا چاہیے جو کہ برزر نہیں آرام بار desperate ہیں نہیں اور ہیٹ مانگرنگ کر دیں اتنی political polarization لے آئیں کہ آپ کے لئے ملک انگوبرن بل ہو جائے اور اگر آپ سی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ جمہوریت آپ everything is just going to be pitched towards this match of an election لیکن election کے بات جو بھی حکومت آتی ہے اس نے بہرحال ملک چلانا بھی ہے تو یہ بڑی اہم باتیں جس کے اوپر بات کرنی کی ضرورت ہے شکریہ حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا break and we'll be right back